بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا مقصد کہ ہم گندم کا سیڈ سٹور کرنے کے لئے ہمیں کون سے کھیت کا انتخاب کرنا چاہیے کون کون سی احتیاط برتنی چاہیے کن چیزوں کو مدر نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم سیڈ کو اچھی کوالٹی کا سیڈ سٹور کر سکیں ایسا سیڈ سٹور کر سکیں جو ہمیں کل کوئی بہتر پیداوار دے دوستو سیڈ کسی بھی فصل کی پیداوار کے لئے ایک بنیادی چیز ہے بنیادی کردار ادا کرتا ہے لہٰذا سیڈ کی سیلیکشن کرتے وقت چند احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے ابھی جو میری بیک سائیڈ کے اوپر جو آپ کو کھیت نظر آ رکھا ہے گندم کا یہ ایسی سٹیج کے اوپر گندم کھڑی ہے کہ چند دنوں کے بعد گندم کی کٹائی کا مرلہ قریب آنے والا ہے گندم پکنے کے قریب ہے تو لہٰذا ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی آپ تمام کسان بھائی جو بھی سیڈ رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے جتنی بھی اکڑا کے گندم کاش کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے اپنے ہی کھیت کا سیڈ سٹور کریں اس میں ایک اچھی کوالٹی کا سیڈ سٹور کر سکتے ہیں جو ہم کمپنی سے بیج لیتے ہیں جو سیزن کے دوران ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کونسی خصوصیات کا حمل ہے اس میں کوالٹی کیا ہے اس میں پیورٹی کتنے پرسنٹ ہے تو لہذا ہم نے جو اپنے کھیت سے سیڈ سٹور کیا ہوگا تو اس میں ہمیں کوالٹی کے حوالے سے ہم ہنڈر پرسنٹ کونفیڈنٹ ہوں گے کہ ہماری یہ کوالٹی ہے اور اس میں ہنڈر پرسنٹ پیورٹی مجود ہے تو لہذا دوستو اس وقت جو کھیت آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ پکنے کے قریب ہے اس کی کٹائی کا محرولہ قریب آنے والا ہے کہ چند دنوں کے اندر یہ اس کے ہارویسٹنگ شروع ہو جائے گی تو لہذا ابھی ایک بہترین ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر آپ اپنے کھیت کی روگنگ کروائیں روگنگ ہمیشہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو جڑی بوٹی ہمیں نظر آتی ہے جیسے دنبی سٹی ہوتی ہے آپ کو دنبی سٹی نظر بھی آ رہی ہے آگے کھیت کے اندر اور جو ادھر وریٹیز موجود ہوتی ہیں ادھر وریٹیز کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اپنے کھیت کے اندر ایک جو سیکونس کے ساتھ ہمیں وریٹی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہماری ایک جو بھی ہم نے وریٹی کاش کیتی وہ ہوتی جو اس سے اوپر بیج نکلے ہوتی ہیں جو پودے ہمیں اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کے سٹی اوپر ابرے ہوئے نظر آ رہے ہوتی ہیں وہ ادھر وریٹیز ہوتی ہیں ان کو اوپر سے ان کے ہیڈ کو ہم نے کاٹنا ہوتا ہے ان کو وہاں سے ختم کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارے بیج کی پیورٹی ہمارے بیج کے اندر پیدا ہو سکے ہنڈر پرسنٹ پیور ہم بیج ہم بنا سکیں تو دوستو ابھی میں جو اس کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا خصوصیات کے گندم کے حوالے سے کہ کون کونسی خصوصیات اس کے اندر ہونی چاہیے جو سیڈ ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے جس فیلڈ کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے تو آئیے دوستو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں دوستو ایک تو سیڈ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سیڈ کے اندر جس کھیت کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے اندر جڑی بوٹیاں مجود نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ آپ کو یہ دنبی سٹی نظر آ رہی ہے آگے بھی بہت زیادہ اس کھیت کے اندر دنبی سٹی ہے تو جڑی بوٹی نہیں ہونی چاہیے جنگلی جائی ہے دنبی سٹی ہے کوئی بھی جڑی بوٹی ہے وہ نہیں ہونے چاہیے یہ آپ سٹا دیکھ رہے ہیں یہ ادھر کسی ورائٹی اور ورائٹی کا مجود ہے اس کھیت کے اندر اس کے ہیڈ کو کٹنا چاہیے یہاں سے اس سٹے کو کٹ دینا چاہیے اس جگہ سے یا جو بھی جڑی بوٹی نظر آ رہی درانتی کے ساتھ اس کھیت سے اس کو نکالنا چاہیے تاکہ ہمارا بیج جڑی بوٹیوں کے بیج سے بھی پاک ہو سکے اور اس کے اندر کوئی دوسری ورائٹی بھی شامل نہ ہو تو دوسرا دوستو جس کھیت کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے جس سے ہم نے بیج رکھنا ہے تو وہ کوشش کرنا چاہیے کہ ایک تو بین جو ورائٹی ہے جو دو ہزار اکیس کے اندر دو ہزار اکیس بائیس کے لیے بین کی گئی ہیں ورائٹیاں پنجاب سیڈ کانسل کی طرف سے ان میں عبدالستار دو ہزار دو ہے ٹی ڈی ون ہے سہر دو ہزار چھے ہے گلیکسی دو ہزار تیرہ ہے این این گندب ون ہے آری دو ہزار یارہ ہے چکوال ففٹی ہے یہ سات ورائٹیاں پنجاب سیڈ کانسل نے بین کی ہیں ان میں سے کسی ورائٹی کا بیج نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر رسٹ کا اٹیک آتا ہے ان کے علاوہ بھی اگر کسی ورائٹی کے اوپر رسٹ کا اٹیک ہمیں دیکھنے کو ملے تو وہاں سے ہمیں سیڈ کو نہیں رکھنا چاہیے سیڈ اس کھیت کا سٹور ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسے کھیت کی سیلیکشن کرنی چاہیے جس کھیت کے اندر پورے سیزن کے اندر پانی کا سٹریس نہ آیا ہو جہاں پہ ہم نے کھادوں کا ایک متواتر برابر استعمال کیا ہو مناسب مقدار کے اندر کھادوں کو استعمال کیا ہو پوٹاش کی پرابر اپلیکیشن کی ہو زنگ کی وہاں پر اپلیکیشن کی ہو تو ایسے کھیت کو ہمیں آگے سیڈ کو سٹور کرنے کے لیے سیلیکٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا بیج گندم کا بیج سہت مند ہمیں مہیا ہو سکے اگر بیج سہت مند ہوگا تو نیکسٹ انشاءاللہ ہماری پیداوار بھی بہتر ہوگی پودا بھی ہمارا جاندار ہوگا اور الٹی میٹلی انشاءاللہ ہمیں ایک اچھے کوالٹی کا بیج بھی آگے سے مل سکے گا تو تھینکیو دوستے